موسیقی پشار میں تحریک انصاف کی حکومت چار سال گزر جانے کے باوجود شہر کا کولا کرکٹ ٹکانے لگانے کا نظام وضع نہ کر سکی شہر میں ڈرمپنگ گراؤنڈ بن سکا نہیں کر سکے کو رہائشی علاقوں سے دور ٹکانے لگانے کا بندوست ہو سکا شہر کے پوش علاقے حیط آباد میں صفائی کا نظام نجی کمپنی سے لے کر پی ڈی اے کی حوالی کیا گیا جس نے دنیا نیوز پر خبر چلنے پر فیس سیون کے رہائشی علاقے میں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ختم کر کے اچینی کے برساتی نالے کو کچھنے کے ڈیر میں تبدیل کر دیا پی ڈی اے کے حلکاروں کی جائب سے حیط آباد اور انسٹیٹوں کی تمام گندگی گدو اور ٹرالیوں پر لات کر اب اس نالے میں پینکی جا رہی ہے در ہم بہت تنگے مکی ہے وغیرہ بیماری در آتا ہے یہ لوگ بہت سخت تنگے سب لوگ پریشان ہے در سے یہاں کے جو گند ادھر لاتا ہے نا وہ ہمارے کو بھی بدبوئی آتے ہیں وہ پلاسٹر کے وہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے نا خیبر جنسے سے آنے والی برساتی نالے میں گندگی کے ڈیر لگ گئے ہیں اور ملسون میں یہاں سے لاپ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے گندگی اور شدید تحفن اس کے علاوہ ہے انتظامے کے مطابق یہاں روزانہ چودہ ٹرک کسٹرہ پہنکا جا رہا ہے ادھر قدائی تو بہت زیادہ ہے اور بارش تو بالکل مسئلہ بن جاتا ہے تو اتنا زیادہ بارش کی وجہ ساری ادھر بہت زیادہ قدائی ہے تو اس کی وجہ سے ادھر سیلاب کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ صبح حکومت نے پیشاہ میں گندگی کو ٹکانے لگانے کے لیے الگ جگہ مختص کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اس پر تحال اول دناوت نہ ہو سکا کہ میں میں نورتہیت کے ساتھ مسئلہ اللہ دنیا نیوز پیشار